اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ لزیم اللہم صل على محمد و على علی محمد کما سلیتا ع neredeبراہیم و على علی عبرہیم انکا عمید و مجید اللہم بارک sla محمد و على علی محمد کما بارکتا على ابراہیم و على علی براہیم انکا عمید و مجید دوستو آج منگل وار ہے اور جرمنی میں پچیس اپریل دوہزار چوبیس تقریباً میٹ ٹاگ یہ اس کو کہتے ہیں ہاف ڈے ٹائم بڑا ہی خوبصورت سا موسم ہے بادل چھائے ہوئے ہیں اور یہ ابھی آغاز میں آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی اشارہ ریڈ ہوا تو فوری طور پہ بریکن لگ گئیں یہ کیوں لگیں کہ یہ جو چیز آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے نا یا فکس ہوئی ہوئی ہے کیمرہ اس لیے کہ یہ تصویر نہ کھینچ لے اگر میں ریڈ میں سے گزرتا ہوں تو تصویر نہ کھینچی جائے یہ نظام اگر انسان گہرائی سے اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کر لے تو میرا کہلے اس دنیا میں جتنے جرائم ہوتے ہیں جتنے مسائل ہیں لوگوں کی وجہ سے مختلف انسانوں کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا کنٹرول کا اکران مجید میں آتا ہے کہ انسان کا ایک ایک جذف جو ہے وہ روز قیامت بول پڑے گا خود گوائی دے گا کہ میرے سے اس بندے نے یہ گلٹا کام کروایا میرے سے اس نے یہ کروایا اور انسان جو ہے اس دن اس کے آدمے کچھ نہیں ہوگا کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر سکے ایسے ہی جیسے اگر آپ ریڈ اشارہ توڑ کے تصویر کچھوا لیتے ہیں تو پھر آپ کی جو نمبر پلیٹ ہے گاڑی کی اس کے ساتھ آپ کی شکل بھی ان کے ریکارڈ میں آ جاتی ہے اور پھر اس کو جرمان نہ اور جو بھی اگر وہ اس کا جو لائسنس وغیرہ چھنے جا سکتا ہے بہرحال یہ بڑی ایک گہری چیز ہے جو عام انسان عام حالات میں ذہن میں نہیں رکھ سکتا آج ہمارا جو سفر ہے وہ فرنکفورٹ سے ایک روزگراؤ کی طرف ہے اور جو ہماری گفتگو کا مین مقصد جو ہے وہ ہے انسان جو اس دنیا میں آتا ہے مختلف رشتے ہیں انسان کے دوسرے انسانوں کے ساتھ ایک رشتہ ہے باپ کا ایک رشتہ ہے ماں کا پھر باقی جو بچے ہیں اولاد ہیں ماں باپ کی لیے پھر مامو ہیں چچا ہیں قزن کا رشتہ ہے پھر دوست ہیں اور ایک رشتہ جس کو ہم اکثر جانتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر وہ انسانیت کا رشتہ ہے یعنی ایز انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ نے رشتہ رکھ دیا ہے آپ کے علم میں ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن مقررہ وقت کے اوپر اس دنیا کو چھوڑنا ہے اس سے بڑا سچ اس سے بڑا جو اس دنیا میں جو حقیقت ہے سب سے بڑی وہ یہی ہے اور ہر انسان اس کو جانتا ہے یہ دوستو بات چل رہی تھی جو مختلف رشتے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیے ہیں ان میں سے ہر رشتہ جو ہے ایک خاص وقت یہاں دنیا میں گزار کے یہاں سے اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے صرف یہی ہے کہ اگر انسان کے دل میں خدا ہو اور یہ یقین ہو کہ میں نے جو اللہ کے حضور جب جانا ہے تو میرے سے جو بھی عمال یہاں دنیا میں ادا ہوئے ہیں اس کے لیے میں پوچھا جاؤں گا تو پھر یہ معاملات جو ہیں یہ میرا خیال ہے کافی حد تک جو ہے نا وہ بہتری کی طرف چلے جائیں دنیا کے جو مسائل وہ کم ہو جائیں سفر میں ساتھ ساتھ یہ نظاروں کے مطلق پھر ایک دفعہ بتا دو کہ یہ ہم پہلے پانچ نمبر موٹروے سے ہوتے ہو تو میرا خیال ہے آپ انہیں وہ نظارہ نہیں کیا لیکن اب ہم چڑ گئے ہیں تین نمبر موٹروے پہ جو ائرپورٹ جو فرنکفورٹ کا ہے وہاں سے قریب سے گزر کی کل ان کی طرف جا لیے اب یہ جو سفر میرے آگے کرنے والے ہیں پتہ نہیں یہ کیوں اتنا زیادہ سلو سپیڈ میں سفر کر رہے ہیں اس کی وجہ میری سمجھ سے باہر ہے کیونکہ بعض وقت بڑے لوگ جو ہیں وہ گاڑی کو موٹروے پہ بھی چلاتے ہیں تو اس طرح چلاتے ہیں جیسے وہ کیڑی کی سپیڈ ہوتی ہے اس طرح اور باچی جو سے پیچھے ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں تو وہ آپ مجھے لگتے ہیں کو اور ٹیک ہی کر لیتا ہیں بہتری اسی میں ہوتی کیونکہ باقی گاڑیوں کی سپیڈ ٹھاک ہیں یہ کوئی غیر ملکی غالبا کوئی ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں جو یہاں پہ جرمنی میں اکثر اور بیشتر ٹورسٹ آتے ہیں جو پھر گاڑی قرائے پہ لے کے جو جرمنی کی موٹروے ہے اس کا مزہ لیتے ہیں کیونکہ سپیڈ کی یہاں لیمٹ نہیں ہے اس ویہا سے یہاں بہت دیکھیں سامنے ایک جہاز آپ کو نظر آ رہا ہے جو موٹروے کے اوپر سے جو پل ہے آگے کو قراز کرتا ہو اوپر ایک جہاز جو غالبن ووکس نے فلائی کیا کیونکہ ائرپورٹ کا یہ ایریا بات ہم کر رہے تھے کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے بنائے وہ ایک دن اپنا وقت پورا کر یہاں سے چلے جاتے ہیں ہمارے جرمنی میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ویلوگ ہوتی ہیں اس میں وہ جو بزرگ ہیں جو کوئی جوان ہیں خواتین ہیں بچے ہیں میں ان کی وفات کے اوپر جو بھی میرے ذین میں آتا ہے تھوڑا بہت ذکر خیر وہ جا ان کی اطلاع کے وفات ہو گئی ہے تو فلان دن جو ہے ان کا نماز جنازہ ہے اور پھر اس کے بعد ان کی فلان دن تدقین ہے میں اکثر اپنے وی لنکز میں یا یا یو لنکز کے ذریعے شیئر کر دیتا ہوں اس کے اوپر پھر مختلف طرح کے جو لوگ ہیں اپنی اپنی سوچ کے مطابق مختلف رائے دیتے ہیں کہ یہ بڑا عجیب ہے آپ ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں صرف وفات کی خبریں دیتے ہیں حالانکہ میرے پاس صرف وفات کی نہیں بلکہ باقی کی جو دل چسپ کبھی کبھی کبرے ہوتی ہیں جیسے ہو گئی جیسے جمعہ ہو گیا جلسہ اکماع یا ویسے دنیا میں جب سہائر کر ہوں لیکن بار آج جو مقصد تھا وہ ایک اطلاع دینا بھی تھا اور پھر ان کی جو نماز جنازہ اور تدفین کا جو میں ساتھ اٹیج کر رہا ہوں تاکہ دوستوں کے علم میں آپ ہو کہ یہ کن کے متعلق ہے عام طور پہ جو عام اطلاع دیتے ہیں جو قبر دیتے ہیں اس میں تصویر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ جو بندہ بھی دیکھے وہ تصویر دیکھ کے اس کو فوری طور پہ پتہ چل جائے کہ اچھا ہو بعض وقت بندے نے بیس سال دس سال اس شخص سے ملاقات نہیں ہوئی یا نہیں جانتا تو وہ تصویر دیکھ اس کو فوری پتہ چل جاتا ہے یہ تو فلان کا رشتہ دار ہے تو اس طرح اس تعلق کی بیس پہ بڑھ جاتا شوق اور پھر انسان چکا ہوں میرا خیال ہے جب بھی کوئی ایسی اطلاع دی جائے تو اس کے ساتھ بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جب بھی کوئی اس طرح کی خبر ہوتی ہے تو اس میں بعض قاتل نئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ان تک یہ خبر پہنچ تھی ہے نبی پاک صلی اللہ نے امت مسلمہ کے لیے ایک سواب بہت عظیم سواب کی خوش خبری دے رکھی ہے جس کو عام طور پہ ہم لوگ ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ ہم اس کو سیریز نہیں لیتے وہ ایک غمی کے موقع عام طور پہ انسان خوشی کے موقع پہ بھاگ کے پہنچتا ہے اگر آپ کو کوئی دعوت نامہ آتا ہے کہ بچے کی شادی ہے تو عموم انسان خوش خوش وہاں پہنچتا ہے لیکن جب کوئی افسوس کی خبر ہوتی ہے جیسے میں بھی آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں اس میں انسان سوسی کر جاتا ہے کوئی اتنا جگر کوئی قریبی رشتہ نہیں ہے لیکن نبی پاک نے جو خوش خبری دی ہے ایک عظیم سواب کی اس کو اگر انسان مدن نظر رکھے تو میرا کے حالہ بندہ پھر اپنے وقت کو ضرور نکالے گا کہ کاش میں وہاں پہنچ ہوں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے تو اس کو ایک پہاڑ کے برابر سواب ملتا ہے یہ اس حدیث کی جو تشریح ہے جو ہم نے سنی ہوئی ہے یا اس کے جو الفاظ ہیں جو سواب اکرام کے پوچھنے پہ وہ نبی پاک نے فرمایا کہ وہ جو ہے ایک جنازہ میں شرکت جو ایک پہاڑ کے برابر سواب ہے اور اگر انسان تدفین میں بھی شامل ہو جاتا ہے تو اس کو دو پہاڑوں کے برابر سواب ملتا ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلمان ایسا ہو اس کے پاس وقت ہو گھر میں بیٹا ہو اور وہ دور بھی نہ ہو اس جگہ سے تو مجھے تو ایسا سواب کی ضرورت نہیں کیونکہ میرا تو واقفیت نہیں ہے میں تو ان کو جانتا نہیں اس لئے میں ایسا سواب نہیں لینا چاہے گا بہر یہ جو اطلاع ہے وہ ہمارے ادھر ڈٹسن باگ میں خلیق بسرا صاحب ہیں میرا خیال ہے بڑے پرانے ہیں جرمنی میں تین چار بھائی تھے ایک بھائی پہلے وفات پا چکے ہیں ایک ان کے بھائی انگلینڈ میں ہوتے ہیں جن کو روزی روزی کے نام سے جانتے ہیں اور ایک یہاں جرمنی میں مشہور شاعر بھی ہیں بہت اچھی شاعری کرتے ہیں غالبا ان کا نام رفیق مجھے مجھے خلیق بسراز صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ کا غالبا 73 74 سال کی عمر میں دو تین روز قبل انتقال ہو گیا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ جب بھی کوئی آپ کو دکھ کی خبر پہنچے تو آپ یہ الفاظ جو ہیں ودا کیا کریں تو یہ دیکھیں ہم نے سٹار میں بھی دیکھا تھا ایک کیمرہ جو تھا وہ لگا ہوا تھا اور یہ دیکھیں یہ بھی اب ایک کیمرہ میں نظر آرہا ہے یہ طرح ہمارا انصار اللہ جو تنظیم ہے انصار کی اس کے اندر جو مختلف پروگرام ہوتے رہتے ہیں جرمنی میں مرکزی لیول پہ یا اندر گریجن لیول پہ اس میں بھی وہ بہت ہی بار چڑھ کا ڈیوڈیاں دینے والے پھر یہ ہے کہ ان کی جماعت کے اندر کافی شعبوں میں خدمات رہی ہیں ان کی بھی ماشاءاللہ عمر ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بزرگ لوگوں کو دیتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے اس نے ہر انسان کے لیے ایک وقت مقرر کار رکھا ہے روزانہ انسان جو ہے وہ ایک دفعہ اس کی روح جو قبض قرآن ان کی رائشہ ان کی اہلیہ کی وفات ہو گئی ماشاءاللہ ان کا جماعتی خدمات اور مجھے جو میں نے سنا ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق بارا مضبوط اور بہت سارے باقیات ہیں ان کے متلق ان کی اہلیہ کے متلق قبولیت دعا کے متلق وہ انشاءاللہ تعالیٰ وقت ملے گا تو ہم خلیق بسرہ صاحب سے ضرور کو سٹنگ کر کے ان کی اہلیہ کے متلق جو ہے وہ ضرور یہ معلومات کہ وہ کس پائے کی دعا کو خاتون تھی فیلال آپ ان مناظر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک کسی کی نظم جو ہے وہ کئی گئی ہے غالبا پنجابی میں اور وہ بچوں کی طرف سے اپنی ماں کے متلق جو جذبات ہیں جو بچے اپنی ماں کے لئے جذبات رکھتے ہیں وہ والی آپ ساتھ ساتھ سنیں ساتھ ساتھ یہ نظارے دیکھیں اور جو ان کا نماز جنازہ ہے وہ بد والے دن اثر کی نماز جو ڈٹسن باک مسجد وہاں ہوگا اور پھر اگلے دن غالبا جمعی رات جو ہے وہاں تدفین ہوگی زیود فریڈ جو فرنکفرٹ کا مشہور جو قبرستان ہے وہاں غالبا گیارہ بجے کا ٹائم جو ہے انہوں نے رکھا ہو ہے تو میں وہ ساتھ لگا دوں گا اس کی جو اطلاع ہے تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو فیلال آپ ان مناظر کے ساتھ بچوں کی ترجمانی جو ہے اپنے ماں کے مطلق جو وہ خیالات عموما رکھتے ہیں ورلڈ وائیڈ یہ ایک ہر ماں جو ہے وہ بچوں کے لیے اس طرح ایک نمونہ ہوتی ہے وہ ہم سنتے ہیں اور انشاءاللہ پھر باقی ہم وہ نماز زردھوپ کے اندر ساتھ ساتھ چلتے رہیں لیکن ہر بچے کا اپنی ماں کے لیے جو ایک درد ہوتا ہے وہ بھی سنتے ساتھ ہوتا موسیقی موسیقی دیکھ کی ماں کو جو خراج تحسین ان الفاظ میں پیش کیا جا رہا ہے پنجابی میں یہ اگر انسان بڑے دھیان سے سنے اور پنجابی سمجھ جاتی ہو تو انسان وقت ہی تمنا کرتا کہ کاش کاش ہماری ماں آج زندہ ہوتی تو ہم بھی اسی طرح پاؤں دھوتے اور اسی طرح ہم قدر کرتے انسان جب کچھ چیز سنتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ ایک خاص سوچ پیدا ہوتی ہے اب یہ الفاظ پنجابی کے ہیں لیکن اس کے اندر جو درد ہے وہ آپ سنیں تو وہ خوش قسمت لوگ جن کی ماں ابھی زندہ ہیں وہ اپنی ماں کا پیار اور وہ دوائیں لے سکتے ہیں جو اس پورے کلام کے اندر آپ نے پنجابی میں درد پرند آپ نے سنیں باقی آپ آگے چاہتے ہیں چھم کے میں چھتوں کر اور دور نا لاکہ دائے من سی راتے لانا میرے لال نے لوگ کو میری ماں دیاں دعا میرے لال دے لوگ میری ماں دیاں دعا میرے لال دے لوگ میری ماں دیاں دعا ماں میرے نال نے شکر تو پیرے جد یاد ماں دیوں دی شکر تو پیرے جد یاد ماں دی دی لاکہ دائے خندی ہم آم میرے نال نے لوگ میری ماں دیاں دو آم میرے نال لے لوگ میری ماں دیاں دو بابا میرے نال